السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمی شہری نفسی انشاءاللہ آج ہم اپنا پارہ ٹو مکمل کریں گے اور اس میں ہم نے جو پچھلے سبق میں پڑھا تھا وہ طلاق کے مطالق پڑھا تھا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیا کریں آج ہم آیت ٹو فورٹی تھری سے لے کے ٹو ففٹی ٹو تک پڑھیں گے اور ان آیات میں جہاد انفاق اور اس کے علاوہ جناب قرضِ حسنہ تعلوت اور جعلوت کا ذکر ہے تو شروع کرتے ہیں ٹو فورٹی تھری کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی دادات میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں یہ واقعہ جو ہے وہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے اور تفصیلی روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ کہا گیا ہے اور ان نبی کا نام جنہوں نے جن کی دعا صلی اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو دوبارہ زندہ کیا تھا ان کا نام حزقیل بتایا جاتا ہے اور یہ لوگ جو تھے وہ جہاد میں قتل کے درسے یا پھر کوئی وبائی بیماری تاؤن کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے کہ موت کے موں میں جانے سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور پھر تیسرہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے تو اس واقعے کو پہلے بیان کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور موت کا وقت متعین ہے آیت ٹو اللہ تعالیٰ کی رہا میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے ٹو فورٹی فائف ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا کرز دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کرتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤگے کرز حسن سے مراد اللہ کی رامے اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لئے یعنی جان کی طرح مال کی گربانی بھی اس میں بھی تعمل سے کام نہ لو رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے اور دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے کبھی رزق میں کمی کر کے کبھی اس میں فراوانی کر کے یعنی زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسانوں کو کہ کون نیک ہے کون احسن عمل کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے اور پھر اللہ کی رامے خرچ کرنے سے تو کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کئی کنا اضافہ فرماتا ہے ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس میں برکت ڈال کر اور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کن ہوگا آیت جناب 246 علم ترہ علی الملہ علم ترہ علی الملہ امیم بنی اسرائیل کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کے جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی رامے جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی رامے جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے اجارے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دئیے گئے ہیں پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگ کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اچھا ملہ جو ہے نا یہاں پہ آیا ملہ کسی قوم کے سردار یا بہت اشراف امیر لوگ ٹھیک ہے ان کو کہا جاتا ہے جو قائد ہوتے ہیں جن کی یعنی سمجھیں یہ لیڈرز جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل روپ سے بھڑ جاتے ہیں جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے ان کا نام شمعیل بتایا جاتا ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے پھر اس کے بعد جناب انہوں نے غلط کام شروع کر دیے دین میں بدت اجاد کر لی بتوں کی پوجہ کرنا شروع کر دی انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ شرک سے باز نہیں آتے تھے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا یعنی ان پر وہ قابض ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد کو جو دشمن تھے انہوں نے ان کے علاقے چھین لیا اور ان کی بڑی تعداد کو کیلی بنا لیا ان میں سے نبوت کا سلطہ بھی ختم ہو گیا بلاخر بعض لوگ کی دعاوں سے شموئیل پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا لوگوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک پاشا مقرر کر دیں جس کے قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں پیغمبر نے ان کے صاحب کا کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے اور یہی ہوا قرآن میں بتا دیا گیا کہ جب ان پر جہاد فرض ہوا تو تھوڑے سے لوگ کے علاوہ باقی سب لوگ پھر گئے اس پاس سے جہاد کریں گے آگے 247 دیکھنے ہیں اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی ہے تبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برطری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے حضرت تعلوت جو ہیں وہ اس قوم سے نہیں تھے جس میں بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سسلہ چلا رہا تھا یہ غریب تھے اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اطراز کیا لوگوں نے کہ بھئی یہ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں تو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے اور اس سے معلوم کیا ہوا یہاں پر آئیت جو پتہ چل رہا ہے کہ مال سے زیادہ قیادت کرنے کے لئے کوئی لیڈر ہونے کے لئے یا کسی ملک کی قیادت کرنے کے لئے مال سے زیادہ عقل علم اور جسمانی قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے چیک ہیں کنجزوں کی ضرورت ہوتی ہے عقل کی علم کی جسمانی قوت اور طاقت کی اور تعلوت جو تھے ان میں یہ تمام باتیں موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے وہ علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک اور نشانی بھی بیان ہوئی ہے آیت 248 میں دیکھ لیتے ہیں ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہر نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون کا بقیہ ترکہ ہے فرشتے سے اٹھا کر لائیں گے یقینا یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو صندوق یعنی تابوت ٹھیک ہے اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے تبرکات تھے یہ تابوت بھی ان کے دشمنوں نے ان سے چھین لیا تھا بنیسرائیل سے تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت تعلوت کے دروازے پر پہنچا دیا جسے دیکھ کر بنیسرائیل کچھ خوش ہوئے اور اسے تعلوت کی بادشاہی کے لیے اللہ کی طرف سے نشانی سمجھا یعنی راضی ہو گئے ان کی بادشاہت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سکینیت کا سبب قرار دیا سکینیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کا نزول جو اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے جس کی وجہ سے جنگ کی خوریز مورک آرائیوں یعنی جنگ میں تو کیسا ہوتا ہے نا اس پر بڑے بڑے شیر دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں تو لیکن اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور حیبت سے خالی ہوتے ہیں اور فتح کی امیر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے تبرکات اہمیت ارتکتے ہیں جس طرح اس تعبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے تبرکات تھے لیکن محض چھوٹی نزبت سے کوئی چیز تبرک نہیں بن جاتی تھی جس طرح آج کل تبرکات کے نام پر کئی جگہ پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں معلوم بھی نہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں تاریخ میں ان کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا اور پھر ان کو بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ تبرک ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنال آلین مبارک ہیں اس کو لوگ بنا بنا کے جناب اپنے شرٹس پر لگاتے ہیں اپنے گھروں میں لٹکاتے ہیں تاکہ ہماری حاجات پوری ہو جائیں اور بلائیں ساری ٹل جائیں یہ سب غلط ہے اس طرح ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مزاروں پر جو کھانا بنتا ہے اس کو تبرک سمجھ رہو ہوتا ہے اور اس طرح سے مزاروں کی قبروں کو جو غسل دیا جاتا ہے تو اس معنی کو تبرک سمجھا جاتا ہے سب غلط ہے اس کی اصل میں کوئی حیثیت نہیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے